اسلام علیکم ایورس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار بسکٹ سے بننے والی میٹھے کی ریسپی لے کیا ہوں عید پر اس کو ضرور بنائے گا دعوت کی شان بڑھائے گا یقین مانی ہے جب آپ ایک مرتبہ بناوگے نا بچے تو کیا آپ بڑے بھی خوش ہو جائیں گے اور واہ واہ کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں خوبصورو سی کڑائی لی اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تین میں نے ایک لیے اور ان کی آپ نے زردی لینی ہے اور سفیدی کو سپرٹ کر لینا سفیدی کو ضائع نہیں کرنا اس کو آپ نے بعد میں کسی اور ریسپی کے لیے یوز کر لینا تو دیکھیں تین زردیاں میں نے لے لیے ہیں تو سوچ کے آرہے ہو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پر ایس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو اب آپ نے اس میں چار چمچ چینی کے ایڈ کرنے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں بیٹ کر لیں اگر آپ میرے سے کوئی بات پوچھنے ہو تو یوٹیوب پہ کمنٹ کیا کریں میری نیو نیو ریسپیز دیکھنے کے لیے کچنوی تبسم کے نام سے مجھے سرچ کریں دو چمچ آپ نے کون فلور لینا ہے آج کوئی کسٹرڈ پاورڈر نہیں کچھ نہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور اب آپ اس کو اچھے سے مکس کرنے ہیں آپ نے بہت طرح کے میٹھے بنائے ہوں گے لیکن جب آپ یہ میٹھا بناؤ گئے تو سب بھی خوش ہو جائیں گا اور سب بھی آپ کی طریفیں کریں گے تو جو دو چمچ ہم نے کون فلور مکس کیا ہے اس کو آپ نے ایگ والے مکچر میں ایڈ کر دینا تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں چینی کو بھی اور دودھ کو بھی اور کون فلور کو بھی کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے تو چلیں دودھ بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے دودھ ہمارا پکنا شروع ہو گیا تو اب آپ نے ساتھ ساتھ ہی آپ نے چمچ لاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں چمچ کو آپ نے بالکل بھی نہیں روکنا دیکھیں انڈے کی سمیل تو ختم ہو جائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈے کی سمیل آئے گی اب آپ نے اس میں وان ٹی سپون ونیلہ سینس ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپون آپ نے اس میں ونیلہ سینس ایڈ کرنا ہے یہ نہیں سکیپ کرنا ہے ورنہ انڈے کی سمیل لائے گی اور آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو چلیں جی وہ بیٹر ہمارا ریڈے ہوگا اس کو تھنڈا ہونے دو تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں خوبصور سا چوپر لیا ہے اس میں میں نے چار پیکٹ بسکٹ کے لیے ہیں آپ اپنی پسند کے لے سکتے ہیں میں نے کینڈی لیا ہے آپ کو جو پسند ہو آپ وہی لے سکتے ہیں اس کو آپ اپنے چوپ کرنا ہے چلیں اس کو میں باریک پیس لوں اتنی دیر آپ سب کے ساتھ لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں پھر آپ بھول جاتے ہو ویڈیو دیکھے باغ جاتے ہو ویڈیو کو تو آپ نے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا بہت کچھ ابھی واقعی ہے یہ خوبصور سا بول لے لیں جس میں آپ نے ان کو سرور کرنا ہے میں نے شیشے کا بول لیا آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح آپ نے ایک ایک چمچ بسکٹ کا ایڈ کر دینا جو باقی مکسٹر بچا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کوکو پورڈر اور تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنا ہے ہاف کپ اپنے دودھ ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اس کا بھی ہم نے ایک پیسٹ ساتھ یار کرنا ہے تو چلیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو انڈولا مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ میں نے کڑاہی میں ہی رہنے دیا اس لیے آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں کتنا اچھے سے تھنڈا ہو گیا اور سیٹ بھی ہو گیا کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لک آپ کو چیک کر لیا ایسے لگ رہا جیسے آپ نے کسٹرڈ ہی بنایا ہو تو یہ دیکھیں اب آپ نے چمچ کی ہیلپ سے اس طرح اکٹوری میں پہلے سب سے نیچے بسکٹ کی ایک لیئر لگائیں اس کے اوپر آپ نے یہ انڈولو والی لیئر لگانی ہے تو اتنے موزے کا یمی سا یہ ہمارا میٹھا ریڈی ہوگا سب ہی پوچھیں گے اس میں ایڈ کیا کیا آپ نے اس میں ڈالا کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ بتانا نہیں ہے کسی کو سیکرٹ رکھنا ہے آپ نے چاروں ہی ہماری پیالیاں ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ دیکھ لیں ہماری یہ چوکلیٹ بھی ریڈی ہے بسکٹ ہے اور ساتھ میں کوکو پورڈر ہے اور آپ اس کی جگہ چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہو میں نے بسکٹ سے ہی بنایا تاکہ سب ہی ایزیلی اس کو بنا سکیں اس طرح آپ نے ارام ارام سے اس کو خراب بلکل بھی نہیں کرنا لک کو تو ارام ارام سے چمچ کے ہیلپ سے آپ نے اس کے اوپر ایک لیئر اس کی لگا دینی ہے تو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ نے چاکلیٹ لگائی ہے تو کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چاہے گا دکھنے میں اتنا خوبصورت ہے ذائقہ تو آپ مت پوچھیں لاجواب اس کا ذائقہ ہوگا سارے میں ریڈی کر لوں تو پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں تو اتنی دیر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے انام ہوتا ہے جب آپ اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو خوشی ہوتی ہے تو آپ سب کے ساتھ لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو میری محنت پسند آتی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں چلیں جی سارے یہ دیکھیں بال ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اور خوبصورتی کے لئے اس کی اوپر ایک بسکٹ رکھ دیں اور آپ اس کو ایک تو گھنڈے کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈا کر کے کھائیے گا تو بہت مزے کر لے گا جتنا آپ تھنڈا کرو گے اتنا ہی مزے کا بنے گا یہ دیکھ لیں لک آپ ہوتھ چیک کریں شیشے کے بال میں میں نے ڈالے تھے تاکہ آپ کو دکھا سکوں آپ بڑے پرتن میں بسکو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جی اتنا مزے کا اتنا سویٹ مٹھا ریڈی ہوئے نا دیکھتے ہی موہ میں پانی آئے گا یہ دیکھیں ٹرپل لیئر میں ہے بسکٹ بھی ہے ساتھ میں انڈو کا فلیور بھی آئے گا ساتھ میں ساتھ میں چاکلیٹ کا فلیور بھی آئے گا اور ایک ہی فلیور میں آپ کو تین تین ذائقیں ملیں گے دیکھئے دیکھتے موہ میں پانی آئے گا تو آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے لازمی لائک کریں گے لازمی شیئر کریں گے اور ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ